یہ نفرتوں کے محل گراؤ بیان انسانیت سناؤ علماء زبیل احترام عزیزان ملتی سلامیہ قابل قدر بزرگو دوست و عزیز بچوں اپنے اپنی جگہ سے سمات کرنے والی اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مسلم نمائندہ کونسل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عزیم الشان اجلاس عام و عنوان اتحاد امت اس سے متعلق مجھے کچھ کہنے کا موقع تا فرمایا میں مسلم نمائندہ کونسل کے تمام اراکین منتظمین معابنین حضرات کو ان اشار کے ساتھ حدیع تشکر پیش کرنا چاہوں گا وہ یک جہتی کہ جس سے ساری دنیا کانپ جاتی ہے وہ یک جہتی کہ جس سے ساری دنیا کانپ جاتی ہے اسی کے باستے ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے وہ یک جہتی کہ جس سے ساری دنیا کانپ جاتی ہے اسی کے باستے ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے اور ہم آندھیوں سے بھی اپنا وجود من والے ہیں ہم آندھیوں سے بھی اپنا وجود من والے ہیں ہم ہم آندھیوں سے بھی اپنا وجود من والے ہیں اگر درست ہو ترتیب آشیانے کی اگر درست ہو ترتیب آشیانے کی میرے دوست و بزرگو آج کا عزیم شان اجلاس کہ میں آپ سب کا تحید دل سے شب بسار ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلی واصحابی اجمعین اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخبہ فاصلحوا بین آخبائكم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون مرأة المؤمن صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین گفتگو سے پہلے ایک بار انتہا یقیدت و محبت و عدب احترام کے ساتھ ہمارے و ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کے گوھر بار میں دروش شریف کا توفہ جھم جھم کا نشہ پر فرمالے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علیہ سیدنا و مولانا محمدی مبارک وسلم یہ تھنڈا پن موسم اتنا تھنڈا نہیں جتنا آپ تھنڈے ہو گئے یہ اتنی شاندار تقریر آپ سماعت کر رہے تھے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یاد رکھنا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو گوھرام بچا دو اس دور میں جینا ہے بارحال میں ارز کر رہا تھا آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے یہ اتنا تھنڈا بن اتنی اچھی تقریر اور اتنا تھنڈا بن یہ اسلامی محفلوں کے خلاف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم تب جو ساتھ سمات کیجئے گا کسی محفل میں شریف ہونے کے آداب کیا ہیں محفل میں شریف ہونے کے آداب یہ ہیں کہ جب مقرب کہنے والا اچھی بات کہے تو آپ کو کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے چھو کہنا ہے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے یا مومن بندی سچے دل سے سبحان اللہ کہتی ہے تو اللہ تعالی اس کو احد بحال کے وزن کے برابر نیکیہ عطا فرماتا ہے کتنی نیکیہ احد بحال کے وزن تبجو کے ساتھ سکتے بحال کی لمبائی نہ بھی جا سکتی ہے بحال کی چوڑائی نہ بھی جا سکتی ہے مگر بحال کا وزن کرنا یہ انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہے یعنی انسان بحال کا وزن نہیں کر سکتا لمبائی نہ سکتا ہے چوڑائی نہ سکتا ہے لیکن وزن نہیں کر سکتا جس طرح بحال کا وزن کرنا انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہے ایسے ہی جب کوئی مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یا مومن بندی کہتی ہے اللہ اس کو اتنی نہیں کی عطا فرماتا ہے جس کا شمار کرنا انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہے سوال نہیں کہیں گے تو بارحال اب ایک بات درود شریف پڑھ سنا دیں اللہ مسل اللہ سیدنا مولانا محمد و بار مسلم سلات و سلات و سلات و سلات کیا رسول اللہ سو کے تنکے کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں میں آیا مجھے بتایا گیا کہ بھئی پہلے ہی بات سمجھ لیں کہ جیسے کہ آپ نے اعلان سماعت کیا میں اہل سنت والجماعت سے منسلیق ہوں مسل کے آلہ حضرت کہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے میں اس کا فالوور ہوں میں بریلی شریف میں پڑھا ہوں وہیں سے عالم کی سند ملی ہے اور حضور تاج شریعہ علی رحمہ کے بھائی علامہ تحسین نزہ صاحب علی رحمہ کا سے خلافت بھی ملی ہے لیکن میرا اس وقت میں نے دیکھا کہ سب مسلک کی بات کر رہے ہیں تو مذہب کدھر گیا سب مسلک کی مسلک مسلک کی دکانے کھلویں مذہب کدھر گیا مذہب کدھر گیا تلاش کرو ان مسلک کے بادلوں میں کہیں مذہب کا چاند تو نہیں گیا ہے دشمن میم جانتا ہے مگر مسلک کی نہیں مذہب کی میم جانتا ہے اور ہم ابھی تک مسلک کی میم مات کے ہوئے ہیں ہم ابھی تک مسلک کے میم میں اٹکے ہوئے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گا پیچھے کی طرف پڑ دو کہ میرے آقا کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ میرے آقا مشرقین کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ میرے آقا یهود کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ میرے آقا نصارہ کے اللہ تعالی علی سلم اس رہا کھلانے کے لیے کافروں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مشرقین کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم سب جو ہے اس رہا بتانے کے لیے ایک کلمہ جو ہے ایک پلیٹ پر کیونے آسکتے ہیں نارے سکبیر نارے سکبیر دیکھر کی اللہ گرمیہ رہے بھرے رحمہ میرا نارا ہے اور میں نے کھل کر یہ بات کہی میں ان علماء سے بھی میں ان عائمہ سے انتہائی موت دبند داس میں کہنا چاہوں گا کہ دو مسلک کی لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتی دو ایک کلمہ کو آج یہود حمود نصارہ مسلمانوں یہ تینوں کا مسلس اگر مسلمانوں کو بیٹانے کے لیے بیٹھ سکتا ہے جن کے خدا علق نبی علق درم گرو علق ذابط علق ذابط زندگی سب کچھ الگ ہے لیکن ایک بات میں متحد ہیں کیا کہ مسلمانوں کا کیا کرنا ہے تو وہ ان کا یہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے والا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ الگ مذہب ہونے کی باوجود ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے محمد اللہ کے نعبہ حق ہے صفح حق ہے مربہ حق ہے عرفات حق ہے منار حق ہے یہ سارا اسلام حق ہے اتنے سارے دھیر سارے عقیدے یہ اتنے کمزور ہیں کیا میں ایک بلیڈ فرم پر نہیں لاسکتے میں پوچھنا چاہوں گا میں یہ نہیں کہتا میں میرا میں نعرہ دیا ہے پانچ سال سے میں اس کام میں جھٹا ہوا ہوں میرے دوست وزرگ میرا یہ ماننا ہے میں یہاں عقیدے کی اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں اتحاد ہے وہاں وہاں متحد ہو جاؤ چلو اسلام حق ہے نا اس کو سم مانتے ہو چلو قرآن حق ہے چلو اس مسئلے پر متحد ہو جاؤ اللہ باہد وحد لا شریک ہے اس مسئلے پر متحد ہو جاؤ اللہ کا ہار ہے اس پر متحد ہو جاؤ میرے آقا محمد نبی ہے اس پر متحد ہو جاؤ جہاں اختلاف ہے اس کو ہٹاتے چل جاؤ یہاں متحد مت ہو جہاں علم غیب کا مسئلہ ہے اختلاف ہے یہاں متحد نہ ہو شفاعت میں اختلاف ہے یہاں متحد نہ ہو لیکن جہاں اختلاف نہیں ہے وہاں تو متحد ہو سکتے ہو میرا نعرہ ہے اپنا مذہب اپنا مسئلہ چھوڑو مت اور دوسرے کے مسئلہ کو چھڑو مت حالات کا تقاضہ ہے ارے ابھی سر بچاؤ یار بال تو بات میں بچیں گے جب سر ہی نہیں رہے گا تو بال کہاں سے بچیں گے ابھی مذہب بچانے کی ضرورت ہے جب مذہب ہی نہیں رہے گا تو مسئلہ کہاں سے رہ جائے گا ایک بات بتاؤ میرے دوستو یہ شہر کا نام بساول ایک غیر مسلم میں کلیان میں تھا مجھ سے کہہ لگے کہاں جا رہے ہیں بساول بساول کا مطلب کیا میں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم میں جا کے پتہ کروں گا بساول کا مطلب کیا ہے سمجھے نا اچھا یہاں نہیں آسکتے ایک پلیٹ فارم پر لیکن ٹرینگ والے بھائی اب ہاں کیوں کھڑے ہو رہے ہوں امانداری کی بات امانداری میں کسی پر کوئی کیچڑ نہیں چھل رہا ہوں حالات کو سمجھو یہ قیامتیں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اگر اب بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو خدا کی قسم یہ ملک اسپین بننے جا رہا ہماری بہن بیٹھیوں کی عزتیں ہماری نگاہوں کے سامنے لٹی نظر آئیں گی ہم سب تماشا دیکھیں گے ہمارے بچوں کی راش کرتی نظر آئیں گی تماشا دیکھیں گے سوچ ہم کیا کر رہے گے اگر ایک ٹین میں جا سکتے ہو بمبئی میں جانا ہے ایک کیا خیال ہے ایرو پیلین میں بیٹھے ہیں تو بہاں نہیں کرتے پہ نہیں میٹھوں گا چھلانگ لگا دوں گا میں سوچ آپ ایک دکان سے آپ دودھ خرید رہے ہو نہیں کہتے کہ اس دکان سے مسلک والے نے خرید میں نہیں خرید دوں گا کیا خیال ہے آپ کا سوچ کیسی میں یہ نہیں کہتا اپنے مسلک پر برقنا نہ ہو میں مسلک اتحاد کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ مسلح ہے جو قیامت تک نہیں ہوگا لیکن مشترق ملی مسائل جن میں اختلاف نہیں ہے ان میں ایک ہو جاؤ ہے نا میرے دوست تو آئیے ہماری کمزور یا دور کیسے ہوں گی مسئلہ یہ ہے وقت ختم ہو جائے گا ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ایک لاتھی لگتی ہے اس سے ہوش میں آتے ہیں تھوڑا سا تو دوسری لاتھی مار دی جاتی ہے دوسری لاتھی سے ہوش نہیں آتا کہ تیسری تیسری سے ہوش نہیں آتا اب یہ طلاق سلاسہ سے ہم ہوش میں نہیں آئے تھی کہ کشمیر کا مسئلہ سامنے آگیا کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا کہ بابری مسجد کا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اب این آر سی کا مسئلہ آ رہا ہے باہر سے جتنے بھی آنے والے ہیں سکھو وہ بھی قبول ہے عیسائی ہو وہ بھی قبول ہو وہ بھی قبول ہے اے قبول نہیں ہے تو کون قبول نہیں ہے مسلمان کیوں بھائی ہم نے کیا کیا ہے یہ ہندوستار کسی کے باپ کی جاگید نہیں ہے یاد رکھنا ہر پھول ہمارا ہے ہر خار ہمارا ہے ہر پھول ہمارا ہے ہر خار ہمارا ہے ہم نے بھی لہو دے کر گلشن ظلم کیے تم نے ایک اہنہ کی ہم نے وہ ظرف تمہارا ہے اور یہ ظرف ہمارا ہے ہندوستان سے نکالنے کی تیاریاں ہم نے بھی راج کیا ہے ابھی تو دس سال پورے بھی نہیں ہوئے کہ حاصمہ خراب ہو گیا ہم نے تو نو سو سال حکومت کی کتنا نو سو سال بغیر پارٹنرشپ کے بغیر کسی شیئر کے ہمیں کارپوریشن میں بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں لوگ سبا راج سبا میں بل پاس کرانے کی ضرورت ہمیں این آرسی لانے کی ضرورت آرے اگر آج تم مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو اعظانی وہ شروع شرکت کے ون مین شو بن کر ہندوستان پر راج کیا ہے اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے ہلکا سا لائن ناشتہ بھی لیتے تو آج ہندوستان میں مسلمان کے سبا کسی دوسرے کا وجود نہیں ہوتا ہم نے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کی ہے بیسے ہم نے تمہاری بیتی historian کی حفاظت کی بیسے تمہاری بیٹی کی حفاظت کی ہے ماجزت کی حفاظت کی ہے بیسے بندروں کی حفاظت کی ہے اگر بہت مسئلہ آتا ہے سب بس سمات کی جیگ تھوڑے گرم ہوئے کی نہیں آپ لو تھنڈے تو نہیں ہیں ایک بات دروشری پڑھ کر سنا دیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد مبارک وسلم اکسا ٹرین میں پلین میں اپنے جہاں ڈاڑی والے ہم لوگ دے تو تو جلدی سے وہ لوگ بیٹھی چارز ہو جاتی ہیں لوگوں کی ایک بات بتا مجھے انگریسوں نے کتنے سال راج کیا ارے تین سو سال بھی صحیح طرح راج نہیں کیا نا یار سو سال بھی راج نہیں کر بائے کہ ہر طرف سے آباز آئی بھارت چھوڑو بھارت ادھر سے آباز آئی لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اس ہندوستان کے اتحاس کو پڑھو کہ مسلمانوں نے نو سو سال حکومت کی ہے کہاں سے آباز آئی کہ مسلمانوں بھارت چھوڑو اگر مسلمان بادشاہ دہشتگرد ہوتے مسلمان بادشاہ اگر آتنگ بادی ہوتے تو سو سال بھی حکومت نہیں کر باتے مگر نو سو سال حکومت میں کہیں سے آباز نہیں آئی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کہیں سے آباز نہیں آئی کہ مسلمانوں بھارت چھوڑو یہ تاریخ ہے یہ اتحاس ہندوستان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان پر جو راج کیا ہے آتنگ کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ کیا ہے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے سینہ تان کر بولیے گا سمجھے نا کہ ہندوستان کی آسادی میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے تو مسلمانوں نے لیا ہے کتنا سات لاکھ مسلمانوں نے جانے دی ہیں کتنا یہاں تو دیش بھت کہا جا رہا ہے کس کو بابو جی کو بابو کے مارنے والے کو یہ ہندوستان میں کہاں کھڑے ہوں کہاں لاکھے کھڑا کر دیا تم نے منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے کس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یہ ہے ڈیجیٹل ہندوستان کہ جہاں لیکن آؤ ہندوستان اور میں نہیں کہتا جب اللہ نیرونی ڈسکوبری آف انڈیا کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں جنگ حضادی میں قائدانہ تھی کیا تھی ہم نے قائدانہ رول ادا کیا ہے سترہ سو ستابن سلیکٹ اٹسرہ سو ستابن کے پہلے تک یہ جو سو سائل جنگ لڑی گئی ہے اس میں صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے کسی دوسری قوم کا اس میں کوئی شیئر حصہ نہیں ہے اس لیے کہ بی بھی ہم نے سات لاکھ اسی ہزار علماء شہید ہوئے ہیں لیکن آج جو بھی ہو رہا ہے مسلمانوں یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے میں علماء سے کہوں گا آپ میں نے کئی بار یہ بات کہی کیا آج جو مسجدوں میں جمعے میں جو خطاب ہوتا ہے جمعے کا دن ہے کیسا دن ہے کہ مسلمان کا بھیجا تھوڑا دین کی طرح مائل ہوتا ہے مگر یہ سب خراب کر دیتے ہیں اس کو جو ہے ہے نا جمعے کا وہ میسج ہے یہ ہمارا اسلامی میڈیا ہے بغیر پیسے کا آج یہ جلسہ ہو رہا ہے کتنی محنت کی حضرت بیٹھے ہیں حضرت نے بتایا کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان مہینوں سے محنت کر رہے تھے چب جا کر کہ یہ ارے جمعے میں کچھ محنت کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جمعے کا آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہو پندرہ منٹ مسلک پہ بولو پندرہ منٹ مذہب پہ بولو کیا خیال ہے آپ کا ہے نا پندرہ منٹ آپ اپنے مسلک کی بات کرو اپنے مسلک کو عقائد سے قرآن سے ثابت کرو حدیث سے ثابت کرو مگر پندرہ منٹ مذہب پر بولو مشترق ملی مسائل پر بولو قیامت ہمارے درباد پر دستک دے رہی ہے اس کو بولو اچھے ایک اور بات دیکھتا علماء بریل بھی 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 بسی میں شامل ہوں لیکن کیا کہتے ہیں بھئی یہ جو دیوند والے ہیں یہ گستاخ ہیں کافی رہے ہیں ہے نا پرابر ہیں ادھر سے کفر کی فائریں ہوئی اچھا اور ادھر سے کیا ہوتا ہے یہ بریل بھی قبر پجے ہیں کیا ہے مشرق ہیں بیدتی ہیں ادھر بیدتی اور مشرق شرق کی فائریں ہو رہی ہے کیا بات ہے دیکھئے جو حق ہے وہ حق ہے تھا رہے گا جو باطل ہے وہ تھا اور ہے رہے گا میں حق کو باطل کو حق نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے یہ کہا کہ دیوندی کافی رہے ہیں تو یہ کافی نظر آ گیا ناکپور میں بیٹھا ہوا کافی نظر نہیں آیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بول دیتے کیا خیال تھا آپ کا باہر والے کو نکال دیا گیا اندر والے پر فائدنگ کر دی گئی ہے اور ادھر سے ارے یہ بریلوی قبر پجہ ہے اچھا بھائی تو یہ بریلوی قبر پجہ نظر آ گیا اور جو کھلے عام بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں وہ بت پجے نظر نہیں آئے تھوڑا سا ان پر بھی روشنی جال دیتے کون سا رشتہ تھا سسرالی کے ددیالی کے ننیالی دونوں کا کہ اندر والے کو بتا دیا اور بھار والے کو چھوڑ دیا توجہ ہے آپ کی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں یہ ہماری سوچ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نہ جانے خواجہ غریب نباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ زمانے کے کافروں نے کون سا اچھا کام کیا تھا کہ خواجہ غریب نباس جیسے عظیم شخصیت کو ہندوستان والوں کے لیے ہدایت کے لیے منتخف فرما دیا اور ہم نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ ہماری قیادت ختم ہو گئی نہ مذہبی قیادت بچی ہے نہ ہی سیاسی قیادت سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اسی بات کی کہ اللہ ہمیں سچی قیادت عطا فرما دے یہ اللہ ہمارے عالیموں کو متحد فرما دے میں متحد کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقید اکل کو کبھی میرے خلاف فدوہ لگے اب مجھے فون جائے بمبئی میں رات آئیتیں بہین کر کے چلے گئے میں بھئیہ میرے میرے یوٹیوب پر تخری رہے اور ابھی تک پانچ سال سے میں اس پر بولنا ابھی تک کسی نے فدوہ نہیں دیا اور میں نے پہ کر لیا کہ جس نے فدوہ دے دیا تو راشن پانی لے کے میں اس کی پیچھے پڑ جاؤں گا چھوڑوں گا نہیں اس کو سمجھے گے نہیں کیونکہ بزلی تعالی آپ کی دعا سے اللہ نے سب کچھ دیا ہے حافظ قاری عالی مفتی مرید مرشید بیر سب کچھ ہے اللہ نے آپ کی دعاوں سے سب کچھ ہے اللہ مہربان تو گدہ پہلوان سمجھے نا سب کچھ ہے بارحال بات نرس کر رہا تھا کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو شیطان نے مسلمانوں کو باتنا چاہا کیا کرنا چاہا باتنا چاہا یہ مہاجر ہیں تم انصار ہو یہ مکہ سے آنے والے ہیں یہ تمہاری دکانوں پر قبضہ کر لیں گے یہ تمہارے مکانوں پر قبضہ کر لیں گے یہ تمہاری کھیتی باڑی جائدات پر قبضہ کر لیں گے یہ مکہ سے آنے والے ہیں تو شیطان نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو باتنا چاہا اللہ رب العصد نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے ہر وہ انسان ہر وہ انسان جو کلمہ پیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لگتا ہے جو اللہ کی بہتانیت پر اور رسول کی رسالت پر ایمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں تو وہ جگسہ سمات کیجئے گا آپ لوگوں کو گرم گرم باتیں تو اچھی لگتی ہیں مگر تھنڈی تھنڈی باتیں جب بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تو کوئی سر کھجاتا رہتا ہے کوئی کان کھجاتا رہتا ہے اس لئے کیا کریں گرم گرم باتیں سنانی پڑتی ہیں توجہ کے ساتھ کبھی سائلنس ہو کر بھی اسلام کی باتوں کو سنا کرو بہت تیاری بات ہے آپ نے سمات کی عبدالقبی فلائی صاحب سے بہت زبردست جو ہے انہوں نے خاندان مثالی خاندان کے تعلق سے مگر ہم جب تک ہمارا مرض دو ہے غفلت اور جہالت ان دو مرسوں نے ہمیں کہیں گرنی چھوڑا ہے جو پڑے لکھے ہیں ان کی طرف سے غفلت ہے اور جو آبام ان کی طرف سے جہالت ہے اور جانتے ہیں اس کا مرض اس کا علاج کیا ہے آپ نے دیکھو گا سامپ اور نیولا آپ نے دونوں کی جنگ دیکھی سامپ اور نیولا چھوٹا سا رہتا ہے زہریلا نہیں ہے سامپ بڑا ہے زہریلا ہے اور جب دونوں لڑتے ہیں جب سامپ نیولا کو ڈس تا ہے اور جب نیولا یہ محسوس کرتا ہے کہ سامپ کا زہر میرے جسم میں جا چکا ہے تو جانتے ہیں کدھر جاتا ہے ہری بھری گھاس کی طرف جاتا ہے کدھر جاتا ہے ہری بھری گھاس کھاتا ہے اور ہری بھری گھاس کھا کے لوٹتا ہے اور جو سامپ کا جو زہر ہے جب اس گھاس سے ختم ہوتا ہے پھر واپس آکے لڑتا ہے پھر جب ساپ دستا ہے پھر جاتا ہے لیکن آخر نیولا جو ہے ساپ کو شکست میرے دوستو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ دولت ہمارے پاس ہے نہ حکومت ہمارے پاس ہے مگر ہاں ایک چیز ہے نیولا ہری بھری گھاس کی طرف جاتا ہے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے گمبت خسرہ کی طرف دیکھوا ہمارا اب بھی اگر کوئی مسئلہ حل ہوگا بہی سے حل ہوگا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی میرے دوستو درس قرآن گر ہم نے نہ بھولایا ہوتا درس قرآن گر ہم نے نہ بھولایا ہوتا اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا میرے آقا نے کیا دیا اتحاد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن و بیڑت المؤمن آخری بات اگر وقت زیادہ ہو جائے تو تھوڑا معاف فرمائے مومن مومن کا آئینہ ہے اتحاد کیسے پیدا ہوگا مومن مومن کا آئینہ ہے اور آئینہ ساتھ کام کرتا ہے کتنے کام کرتا ہے ساتھ آئینہ کی بات پوچھنی ہو تو ہماری ماں بہنوں سے پوچھ لو جو بیچاری کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو ایمانداری سے دین تین گھنٹے کھڑی ہو جاتی ہیں ہم سے دیکھ گھنٹہ بھی نہیں کھڑا ہوا جاگا جی آئینہ ساتھ کام کرتا ہے کتنے کام ساتھ پہلا کام یہ ہے کہ جب ہم آئینہ سامنے رکھتے ہیں اور تو آئینہ ہمارے چہرے کے دعو دھبے جو بھی ہوتا ہے چھپاتا نہیں بلکہ بتا دیتا ہے چھپاتا دوسرا کام یہ ہے کہ نہ دوست کی دوستی اس کو رکتی ہے بتانے سے نہ دشمنوں کی دشمنی اسے رکتی ہے تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ جتنا ہوں اتنا ہی بتاتا ہے چھوٹے کو چھوٹا بڑے کو بڑا بتائے گا چوتھا کام یہ ہے جو بھی بتاتا ہے سامنے بتاتا ہے پیٹ پیچھے نہیں بتاتا پانچمہ کام یہ ہے کہ پیار سے بتاتا ہے ڈاٹ کے نہیں بتاتا اتنا پیار سے بتاتا ہے کہ بازو بالے کو خبر نہیں ہوتی چھٹا کام یہ ہے کہ ہم مسکراتے ہوتے تو آئینہ بھی مسکراتا ہوتا ہے ہم روتے ہوتے ہیں تو آئینہ بھی روتا ہوتا ہوتا ہے سات مقام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے داغ ہٹا لیتے ہیں تو پھر وہ بتاتا نہیں ہے بلکہ اس کو چھپا لیتا ہے میرے دوستوں مومن مومن کا آئینہ ہے اور آج حالت یہ ہے آپ میرا آئینہ اور میں آپ کے لئے آئینہ اور آئینہ عیب چھپاتا نہیں بتا دیتا ہے مگر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ ثابت نہیں ہو رہا ہے آئینہ جو ہے جتنا ہوتا اتنا ہی بتاتا ہے مگر آج مسلمان اپنے دوست کی برائی ہوتی ہے تو کم بتاتا ہے اور چھوٹی برائی بڑی برائی کو چھوٹی برائی بتا کے بتاتا ہے اور دشمن ہے تو چھوٹی برائی کو بڑا سمجھ کے بتاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے ہم مسکراتے ہوتے ہیں تو آئینہ بھی مسکراتا ہوتا ہے ہم روتے ہوتے ہیں آئینہ بھی روتا ہوتا ہے گویا ہم خوش ہیں آئینہ ہماری خوشی میں شریک ہے اور ہم دکھی ہیں آئینہ ہمارے دکھ میں شریک ہے ایسے ہی ساری دنیا کے مسلمان چاہے وہ کہیں کبھی ہو اگر دنیا کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا مسلمان رحم کرنے کے معاملے میں محبت کرنے کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہے اگر پاؤں کے انگوٹے میں چھوٹ لگتی ہے تو دلیں کے رات پر تھڑکتا ہے آنکھ کے رات پر تھڑکتی ہے اے دل تیری دھڑکن میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے اے آنکھ تیرے پھڑکنے میں کیوں اضافہ ہوا ہے چھوٹ لگی ہے پاؤں کے انگوٹے میں مگر دل تھڑک رہا ہے چھوٹ لگی ہے پاؤں کے انگوٹے میں مگر آنکھ رات پر تھڑک رہی ہے اے آنکھ تیرے اندر چھوٹ نہیں لگی ہے اے دل تیرے اندر چھوٹ نہیں لگی ہے پھر اے دل تیری دھڑکن میں اضافہ کیوں ہے اے آنکھ تیرے پھڑکنے میں اضافہ کیوں ہے تو یہ دل اور آنکھ زبان حال سے جواب دیں گے کہ جی جسم کا حصہ ہے اس کے ایک حصے میں چوڑ لگی ہے ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہیں اے مسلمانوں اگر آپسی کا دورتوں کو دور کر دو خدارہ خدارہ اپنے اپنے مسئلت پر برقرار رہو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو لیکن جب مشترک ملی مسائل کی بات آ جائے اگر تم بمبئی جانے کے لیے اگر ایک ٹلین میں بیٹھ سکتے ہو ایک ٹلین میں بیٹھ سکتے ہو اگر تم بسامل میں ایک ساتھ رہ سکتے ہو تو آخری سلام بچانے کے لیے ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خوشید مبی ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خوشید مبی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے ایمان بخاتمہ فرمائے واخر دعوانہ اللہ رب العالمین اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک کمینڈ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں